نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیاب روحنی عملیات محوظ صاحب زیادہ عبدالوحید آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے محترم ناظرین جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نیاب روحنی عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے لا رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل نیاب روحنی عملیات کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکان گائنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ پاس سکیں ناظرین جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو ستارے کے اوپر لے کے حاضر ہوا تھا یہ ویڈیو بھی ستارے کے اوپر ہی لے کے حاضر ہوا ہوں میں انشاءاللہ ہوتاالہ سب ستاروں پہ ویڈیو بنا کے لے کے آتا رہوں گا ایک ویڈیو مردوں پہ ہوگی مردوں کا ستارہ کیسا رہے گا اور ایک ویڈیو عورتوں پہ ہوگی آج کی ویڈیو عورتوں کے لئے ہے عورتوں کے ستارے کے مطلق ہے کہ عورتوں کا ستارہ کیسا ہوتا ہے ہر عورت کی اکثریت عورتیں چاہتی ہیں ان کو پتہ ہو کہ ہمارا زندگی کا ستارہ کیسا ہے اور ہماری زندگی کیسی گزرے گی ہماری زندگی میں کیا مشکلات ہوں گی کیا آسانی ہوں گی ہماری زندگی اچھی گزرے گی یا مشکلات سے گزرے گی تو ناظرین آج ستارہ جیسے میں مردوں کا ستارہ ہمبل یعنی ماریخ کا لے کے حاضر ہوا تھا ایریس یعنی کہ اسی طرح آج عورتوں کا بھی ستارہ جو ہمبل ہے ایریس منگل یعنی کہ اس کا منگل دن منگل ہوتا ہے اور یہ اس کا جو دوسرا یعنی کہ ماریخ بھی کہلاتا ہے تو اس سلسلے میں آج میں عورتوں کے ستارہ لے کے حاضر ہوا ہوں اس کا ستارہ نکال لے کا طریقہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پہلے اس میں بتایا ہے سب مکمل طریقہ کس طریقے سے آپ اپنا جو ستارہ نکال سکتے ہیں ستارے کا عدد معلوم کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں کہ آپ کا کون سا ستارہ ہے اس ویڈیو کے نیچے بھی میں ڈسکریپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا تاکہ آپ جو بھی نیا ہمارا ویور ہے وہ آسانی سے اپنے ستارے کے مطلق جان سکے کہ اس کا ستارہ کون سا ہے اپنے سبسکرائبر کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے تاکہ وہ آسانی سے دیکھ سکیں کہ جو ستارے کے مطلق ہے کہ ستارہ کس طریقے سے نکالا جاتا ہے اور کس طریقے سے جان سکتے ہیں کہ ہمارا ستارہ کون سا ہے اس کا میں لنک ڈسکریپشن میں دے دوں گا تاکہ آسانی ہو جائے تو ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور باج کریں تاکہ آپ کو ہمارے جو بھی ہم ویڈیو لے کے آذر ہوتے ہیں اس کا مکمل پتا چل سکے آپ مکمل ویڈیو سے مستفید ہو سکے کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں جو ہم لکت نہیں بتاتے اس کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھنی ضروری ہوتی ہے تو ویڈیو کو ضرور آخر تک واج کیا کریں تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے ستارے کے مطلق ستارہ حمل یعنی ایریس اس کو ستارے مریخ بھی کہلاتے ہیں مریخ بھی کہتے ہیں دین اس کا منگل ہوتا ہے تو ناظرین جو یعنی کہ ستارہ حمل کی جس عورت کا ستارہ حمل ہوگا اس کی زندگی کچھ اس طرح گزرے گی کہ وہ جان سکے تاکہ اس کو پتا چل سکے کہ میری زندگی کیسے ہوتی ہے اکثریت میں یہ چیزیں عورتوں میں یعنی کہ جس کا بھی ستارہ حمل ہوگا اس میں پائی جائیں گی یعنی کہ ایٹی پرسنٹ ہر ایک میں ایک جیسی تو نہیں چیز پائی جاتی ہر ایک کی قسمت اپنی ایک علیدہ ہوتی ہے لیکن اکثریت جو باتیں ہوتی ہیں اس میں ملتی جلتی انسان کی قسمت میں پائی جاتی ہے تو ناظرین ستارہ حمل یعنی کہ ستارہ اس کا مریخ یعنی منگل ہے اس طالعہ کی عورت خوش رفتار یعنی کہ خوش رہنے والی ہوگی خوش گفتار یعنی کہ خوش باش رہنے والی خوش اخلاق اور اچھی بات اچھی گفتگو کرنے والی ہوگی اکل مند بھی ہوگی اور حشیار بھی ہوگی سینہ گردن یا بازو پر ایک تل کا نشان ہوگا جو کہ نیک بقتی کا نشان ہوگا یعنی کہ نیک اور صالحہ ہونے کا وہ نشان ہوگا اس یعنی کہ ستارہ حمل کی جو عورت ہوگی وہ نیک ہوگی وہ نیک مخت ہوگی جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا اس کو سازگار نہیں ہوگا یعنی کہ اگر جھوٹ بولے گی تو جھوٹ کا نقصان اٹھانا پڑے گا امانت میں خیانت کرے گی تب بھی نقصان اٹھانا پڑے گا جلد غضب نہ پونا یعنی کہ گسہ آ جانا اور اس کے بعد جلدی گسہ گسے کا چلے جانا اس کی عادت میں شامل ہوگا یعنی کہ بہت جلد گسے میں آ جائے گی اور اتنی ہی جلدی گسہ چلا بھی جائے گا یہ عادت میں شامل ہوگا پروس میں ایک شخص اس کا دشمن ہوگا اس سے ہوشیار رہے یعنی کہ اپنے پروس میں یہ پہلی عمر میں بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ شادی سے پہلے بھی ہو سکتا اور شادی کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پہ ایسا ہوگا کہ جو ستارہ حمل کی عورت ہوگی اس کا ایک دشمن ہوگا پروس میں وہ اس سے محفوظ رہنا ضروری ہے اول عمر یعنی کہ پہلی عمر رنج و مسیبت میں غزے گی یعنی کہ پہلی عمر میں تھوڑی مشکلات ہوں گی زندگی میں یعنی کہ سب کی زندگی میں ہوں گی لیکن یعنی کہ اکثریت جس ہر یعنی کہ ستارہ حمل میں شروع زندگی میں تھوڑی مشکلات ہر یعنی کہ ستارہ حمل والی عورت کو ہوگی آخر عمر جو ہوگی وہ آرام سے غزے گی والدین سے راحت پائے گی یعنی کہ والدین سے سکون ملے گا والدین کا پیار ملے گا شہر اکثر مہربان رہے گا شہر کی بھی مہربانیہ حاصل ہوگی اولاد ہوگی مگر جیے گی کم یعنی کہ اولاد زیادہ پیدا ہوگی لیکن جو زندگی والی ہوگی وہ کم ہوگی اور اس کے بعد یعنی کہ جنات وغیرہ کا فساد رہے گا یعنی اکسایہ وغیرہ رہے گا دعا کرانے سے انشاءاللہ وہ چلا جائے گا جو جنات وغیرہ سایہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا دعا کرانے سے اپنے دل کا بیت کسی سے نہ کہے یعنی کہ اپنے دل کا اپنے دل کی جو بھی بات ہوگی اپنا راز کسی سے مت کہے ورنہ نقصان اٹھائے گی تیسری اور چوتھی سال یعنی کہ تیسرا اور چوتھا سال زندگی کا خیاریت سے گزر گیا اگر بیمار یا فوت ہونے کے بھی چرز ہوگی اس تارے حمل والی عورتوں کے بات اس کا بیمار ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوں گے اگر تیسرا اور چوتھا سال خیاریت سے گزر جائے گا تو ستر برس کی عمر تصور کرنی چاہیے تیسرا اور چوتھا سال گزر گیا خیاریت سے تو اس کے بعد انشاءاللہ ستر سال سے عمر کم نہیں ہوگی ستر سال سے بڑھ سکتی ہے کم نہیں ہوگی انشاءاللہ سبز اللہ بارس اس کے لئے بہت مبارک و بہتر ہوگا یعنی کہ سبز لباز پہننا اس کے لئے بہت مفید ہوگا اور بہت فائدے مند ہوگا ناظرین اس میں جو خاص بات ہے کہ یعنی کہ زندگی میں مشکلات بھی ہوگی اور خوشیہ بھی ہوگی خوشیہ بھی زیادہ ہیں اور جو پریشانی ہیں وہ پہلی عمر میں پریشانی ہوگی لیکن خوشیہ بہت زیادہ ہوگی والدین سے راحت ملے گی شوہر بھی محباد رہے گا تو ناظرین جب ستارہ نجاست میں ہو یعنی گردش میں ہوگا تو اس وقت اگر جو ستارہ حمل والی عورت ہوگی وہ بعد نوازِ اثر روزانہ بعد نوازِ اثر روزانہ تین اولہ آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھے اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا رحیمو یا کریمو پڑھے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ مسئبت بھی دور ہو جائے گی جو بھی دلی خواہش آت ہوں گی انشاءاللہ وہ پوری ہوتی رہے گی جو پریشانی آئے گی ان کا بھی حل ہو جائے گا اور جو مشکلات ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی اور جو دلی خواہش آت ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی یہ خصوصی ستارہ حمل کے جو عورتیں ان کی نجاست ستارہ حمل خودڑ کرنے کی نجاست تو گردش ختم کرنے کا یہ وظیفہ خاص ہے تو ناظرین یہ تھا آج یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ستارہ حمل کے اوپر ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید اپنا ہر ستارہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ اپنے ستارے کے مطلق بھی جان سکے کہ آپ کا ستارہ کونس ہے اور آپ کی زندگی کیسی گزرے گی ہمارے ساتھ ہمارے روحانی عملیات نایاب روحانی عملیات چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی انفرمیشن ملتی رہے اپنے ستارے کے مطلق بھی اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں ان کے وضائف بھی ہم لے کے آذر ہوتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانی ہو سکے ہمارے پاس جو علم ہے ہماری کوشش ہے آپ تک پہنچائے آپ ہمارے علم سے مستفید ہو ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اپنا علم شیئر کریں تو ناظرین ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں اور لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں کمرٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہمارا ویڈس اپ نمبر موجود ہے ہمیں ویڈس اپ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی ویڈیو آپ کو اپنے کوئی عمل چاہیے کوئی وظیفہ چاہیے تو ہمیں ویڈس اپ یا کمرٹس میں کیا کر حاصل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ناظرین آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب تک